بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات سننے والوں پر بڑی گران گزرتی اور اسی لیے وہ کوشہ رہتے تھے کہ اس کے سننے سے بچے رہیں اس نفرت کا اللہ تعالیٰ نے یوں ذکر فرمایا ہے ترجمہ اور جب تم قرآن میں اپنے اکیلے رب کی یاد کرتے ہو وہ پیٹ پھیر کر باگتے ہیں نفرت کرتے جب وہ اس کا سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے تو اس کا پڑھنا بھلا کیوں گوارہ کرنے لگے تھے اسی لیے حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن عزیز کو ناپسند کرتا ہے اس کے لیے یہ گراہ ہے کیونکہ یہ کتاب حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے اور اس کا روب اور دب دبہ پڑھنے یا سننے کے وقت مومن کے دل کو اللہ جل مجدہ کی جانب کھینچتا ہے پس اس کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے وہ اس کی تہہ دل سے تصدیق کرنے لگتا ہے اور اس کی مسرط و اشادمانی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے چنانچہ مومن کی اس حالت کے بارے اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے ترجمہ اس سے بال کھڑے ہوتے ہیں ان کے بدن پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر ان کی کھانے اور دل نرم پڑتے ہیں یاد خدا کی طرف رغبت میں قرآن کریم کی اسی حیبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے یہ حیبت صرف قرآن کریم کے ساتھ ہی محسوس ہے اور یہ آیت اس عمر پر بھی دلالت کرتی ہے کہ یہ خوف اس شخص پر بھی تاری ہوتا ہے جو اس کے معنی سے آگاہ نہیں ہے جیسا کہ ایک نصرانی کے متعلق مروی ہے کہ اس کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو قرآن کریم پڑھ رہا تھا وہ سن کر کھڑا ہو گیا اور رونے لگا کسی نے رونے کا سبب پوچھا اس نے جواب دیا کہ اس کلام کی حیبت اور حسن نظم کے باعث روتا ہوں یہی وہ خوف ہے جس کا کتنے ہی لوگوں نے مسلمان ہونے سے پہلے اور کتنے ہی حضرات نے مسلمان ہونے کے بعد اعتراف کیا ہے جن میں سے کچھ تو دار اسلام میں آ کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے اور کتنے ہی ایسے ہیں جو اپنے کفر پر بدستور ڈٹے رہے صحیب غاری و صحیب مسلم میں حضرت جبیر بن مطام رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفی چوون ہجری سے مربی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب میں سورہ التور کی تلاوت فرما رہے تھے جب اس آیت پر پہنچے کیا وہ کسی اصل سے نہ بنائے گئے یا وہی بنانے والے ہیں یا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے بلکہ انہیں یقین نہیں یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا وہ خود مختار ہیں تو اسے سن کر قریب تھا کہ میرا دل اسلام کی جانب اوڑ جاتا دوسری روایت میں ہے کہ میرا دل میں اسلام کے جاگزی ہونے کا یہ پہلا موقع تھا عطبہ بن ربیہ کے بارے میں مروی ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کلام کے بارے میں گفتگو کی جو آپ اپنی قوم کے خلاف لائے تھے تو آپ نے قرآن کریم کی یہ آیتیں پڑھنا شروع کر دی یہ اتارا ہے بڑے رحم والے مہربان کا ایک کتاب ہے جس کی آیتیں مفصل فرمائی گئیں عربی قرآن اکل والوں کے لیے خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا تو ان میں اکثر نے مو پھیرا تو وہ سنتے ہی نہیں آپ یہ سورہ برابر پڑھتے رہے یہاں تک کہ جب تیرہی آیت کے ان لفظوں پر پہنچے تو اتبا نے اپنا ہاتھ آپ کے دہن مبارک پر رکھ دیا اور اپنی قرابتداری کی قسم دلاتے ہوئے کہا کہ اب بس کیجئے اتبا نے قرآن سنا دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا اور اتبا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیچھے کی دانی ٹیک لگا کر سننا شروع کر دیا جب آپ پڑھتے ہوئے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْكَمْرَا پر پہنچے تو سرور کونو مگان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا آپ کو سجدے میں دیکھ کر اتبا کھڑا ہوا اور اپنے گھر کو چلا گیا اور کئی روز تک گھر سے باہر نہ نکلا یہاں تک کہ لوگ خود اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اس نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ بات کرنے سے معذور ہوں اس لیے کہ میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کلام سنا ہے کہ میرے کانوں نے اس کے معنی کلام آج تک نہیں سنا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ لوگوں کو اس کا جواب کیا دوں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کے معارضے کا ارادہ کیا لیکن ان پر ایسی حیبت تاری ہوتی کہ انہیں یہ ارادہ ترق کرنا پڑتا روایت ہے کہ ابن مکنہ نے جب یہ ارادہ کر کے کچھ لکھنا چاہا تو اس کے قریب سے ایک بچہ گزرا جو یہ پڑھ رہا تھا تو اس نے اپنے ارادے سے رجوع کر لیا جو چند لفظ لکھے تھے انہیں مقابلے پر بیکار دیکھ کر مٹا دیا اور بے ساختہ پکار اٹھا کہ میں اس عمر کی شہادہ دیتا ہوں کہ اس کا معارضہ کسی انسان سے ممکن نہیں کیونکہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے یہ شخص اپنے دور کا بلند پایا فسیح و بلیغ تھا یہ بھی حکایت کی گئی ہے کہ اندلس میں یحیٰ بن حکم غزال ایسا شخص تھا جو فساحت و بلاغت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا اس نے مارضہ کے ارادے سے سورہ اخلاص کو بنظر غائر دیکھا تو اس پر ایسا خوف تاری ہوا اور دہشت چھائی کہ اسے یہ ارادہ ترک کرتے ہی بنی اور اس خوف نے اسے طائب ہونے اور خدا کی جانب رجوع ہونے پر مجبور کر دیا فصل نمبر نو اجاز القرآن کی ساتویں وجہ اجاز القرآن کی وجوہات میں سے ایک وجہ اس کا رہتی دنیا تک باقی رہنا بھی ہے یعنی جب تک دنیا باقی رہے گی یہ بھی دنیا میں موجود رہے کیونکہ اللہ جلل مجدہو نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے چنانچہ فرمایا ہے بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگبان ہیں اور اس سلسنے میں یہ بھی فرمایا ہے ترجمہ باطل کو اس کی طرف رہ نہیں نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے اتارا ہوا ہے حکمت والے سب خوبیوں سراہے کا جملہ ابی اکرام کے معجزات کا یہ حال ہے کہ جیسے ہی کسی نبی کا زمانہ گزرتا تو ان کا معجزہ بھی آئی گئی چیز ہو جاتی اور ان حضرات کے جملہ معجزات کا صرف ذکر ہی باقی رہ گیا ہے لیکن ہمارے آقا مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ قرآن کریم ہے جو کتنی ہی نشانیوں اور موجزوں کا مجموعہ ہونے کے ساتھ ابتدائے نزول سے آج تک اسی طرح موجود ہے حالانکہ پانچ سو پینتیس برس گزر چکے ہیں جبکہ اب تیرہ سو نینانمے ہجری ہے اب تو ہر چودہ سو کچھ ہے اور اس کی حجت سب پر غالب اور اس کا معارضہ ممتنہ ہے حالانکہ ہر زمانہ علم و عدب کے ماہرین اور میدان فساخت اور بلاغت کے شہ سواروں سے بھرا ہوا تھا ان میں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہ تھی جو سرے سے ملہت تھے یا شریعت محمدیہ کے مخالف لیکن کوئی اس کے معارضہ پر قادر نہ ہو سکا کیونکہ ایسی ایک بھی خبر منقول نہیں ہے اور جس نے ایسی کوشش کی بھی وہ رائے گاں ثابت ہوئی بلکہ منقول تو یہی ہے کہ اسے ہر شخص کو اپنے اجس کا اطراف کر کے کہ ایسے ہر شخص کو اپنے اجس کا اطراف کر کے اس ارادے سے رجوع کرنا پڑا فصل نمبر دس اجاز القرآن کی آٹھویں وجہ اکثر آئمہ سلف اور ان کے مقالدین نے اجاز القرآن کی کتنی ہی وجوہات بیان فرمائی ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کا پڑھنے اور سننے والا کبھی اکتاتا نہیں ہے بلکہ جتنا زیادہ پڑھا جائے اسی قدر حلاوت اور بڑھتی چلی جاتی ہے اور جتنا کوئی سے دہرائے اتنا ہی ذوک و شوک اور فضو تر ہوتا جاتا ہے اور اشتیاق ہمیشہ ترو تازہ رہتا ہے اس کے برخلاف دوسری کوئی کتاب خواہ و فصاحت و بلاغت میں کتنی ہی بلند پایا کیوں نہ ہو لیکن اس کا بار بار پڑھنا ایک قسم کا بوجھ بن جاتا ہے اور طبیعت پر ناغوار گزرتا ہے لیکن قربان جائیں اس کتابِ الٰہی پر کہ خلوت میں اس کی تلاوت سے لدت حاصل کی جاتی ہے اور مشکلات کے اندر اس کے ذریعے سکون حاصل ہوتا ہے جبکہ اس کے علاوہ کسی اور کتاب میں یہ بات پائی نہیں گئی بلکہ بعض کتابیں تو ایسی ہیں کہ انہیں نغمے کے ساتھ خاص طریقے سے پڑھا جاتا ہے تاکہ اس کیفیت کے ساتھ سرور حاصل کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لئے قرآن کریم کی توصیف میں فرمایا ہے کہ بار بار پڑھنے سے یہ پرانا نہیں ہوتا اس کے پند و نصائخ ختم ہونے والے نہیں اس کے اجائب فنا نہیں ہو سکتے یہ حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی چیز ہے کوئی دل لگی کا سامان یا حسی مذاق نہیں اس میں غور کرنے سے اہل علم کبھی سیر نہیں ہوں گے کوئی اسے اپنی نفسانی غراز کے تابے نہیں کر سکتا اور نہ کی زبان اس جیسی ہو سکتی ہے یہ وہ کلام ہے کہ جب جنات نے اسے سنا تو بے سختہ کی اٹھے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا کہ بھلائی کی راہ پتاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے اجاز القرآن کی نوی وجہ قرآن کریم کے اجاز کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ تمام علوم و معارف کا مجموعہ ہے عام طور پر اہلِ عرب جس سے نواقف تھے اور خاص طور پر اعلانِ نبوبت سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی معرفت سے نعاشنا تھے اور نہ یہ مروی کہ اس کے ساتھ آپ کی مداوت رہی اممِ سابقہ کے علماء بھی ان علوم و معارف کا اخاطہ نہ کر سکے اور ان کی تصنیف میں سے ایک کتاب بھی ایسی نہیں جو ان مذہبین پر مشتمل ہو یہ قرآنِ کریم ہی کی شان ہے کہ اس نے تمام شرائع کے علوم کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے اور دلائلِ اقلیہ کے طریقے پر متنبع کیا گیا ہے گمراہ امتوں کے خیالاتِ باطلہ کو مضبوط دلائل اور روشن حجتوں کے ساتھ رد کیا ہے جن کے الفاظ آسان اور مطالب واضح ہیں کتنے ہی ماہرین نے اپنے دلائل کو یہ رنگ دینا چاہا لیکن ایسا نہ کر سکے حضرت اللہ نے فرمایا جو ہے اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے ان جیسے اور نہیں بنا سکتا نیز یہ بھی فرمایا ہے تم فرماؤ انہیں وہ زندہ کرے گا اولا مردہ تھی جس نے پہلی بار انہیں بنایا اور اس وحدہ لا شریک نے یہ بھی صاف صاف بتا دیا لوکانا فیہیما آلیخاتن اللہ لا فسادتا اگر آسمانوں اور زمین میں انسان اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے اس کے ساتھ ہی قرآن کریم نے گزشتہ انبیاء کرام کے حالات گزشتہ امتوں کے واقعات بند و نسائخ عوامر و نواہی آخرت کی خبریں محاصن عذاب اور خسائل حمیدہ کو اندر سمویا ہوا ہے اور ہر چیز کا بیان اس کے اندر موجود ہے جیسا کہ اللہ جلدہ مجدہو نے فرمایا ہے ما فررت نافل کتابی من شئین ہم اس کتاب میں کچھ اٹھانا رکھا ہے اور اسی سلسلے میں یہ بھی فرمایا ہے وَنَرْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَا تِبِيَانًا لِكُلِّ شَئِن اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے اور قرآن کریم کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے وَلَقَدْ ذَرَبْنَا لِلْنَاسِ فِي هَاظَ الْكُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَسَلْ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی کہاوٹ بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو ایسا نازل فرمایا ہے کہ یہ تنبیہ کرتا ہے ہدایت کرتا ہے گزشتہ امتوں کے حالات بتاتا ہے ماضی و مستقبل کی خبروں پر مطلع کرتا ہے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے بار بار کا پڑھنا بھی اس کو پرانا نہیں کرتا اور اس کے اجائب ختم نہیں ہوتے یہ صداقت ہے کوئی دل لگی یا خسی کھیل نہیں ہے جس نے اس کے موافق کہا وہ سچ کہتا ہے اور جس نے اس کے مطابق حکم دیا وہ انصاف کرتا ہے جس نے اس کے ذریعے جھگڑا کیا وہ کامیاب ہوا جس نے اس کے ساتھ تقسیم کی اس نے انصاف کیا جس نے اس پر عمل کیا عجر پایا اور جس نے اس کو اختیار کیا اس نے صراط مستقیم کی جانب رہ پائی جو اس کے سوا کسی اور چیز سے ہدایت کا طالب ہوا اس نے گمراہی اختیار کی جس نے اس کے سوا کسی اور کو حاکم بنایا یہ اس کی کردن مرودے گا یہ نصیت دینے والی اور حکمت والی کتاب ہے یہ نور مبین ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مضبوط اہد ہے یہ شفا دینے والی چیز ہے یہ ہر اس شخص کے لیے پناگا ہے جو اس کے ساتھ تمسک کرے اور ہر اس شخص کے لیے ذریعہ نجات ہے جو اس کی پیروی کرے اس میں کچھ نہیں کہ اسے سیدھا کیا جائے اور اس میں کسی کی جانب جھکاؤ نہیں کہ کوئی اس پر ناراض ہو اس کے عجائب ختم نہیں ہوتے اور تلاوت کی کسرت اس کو پرانا نہیں کرتی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے بھی ایسا ہی مربی ہے ان کی روایت میں یہ بھی ہے کہ نہ یہ مختلف ہوتا ہے نہ اس پر کوئی عیب لگایا جا سکتا ہے اور اس میں اگلی پچھلی سب خبریں ہیں ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا میں تم پر نئی توریت نازل کر رہا ہوں جس کے ذریعے اندھی آنکھیں بہرکان اور مکفل دل کھولے جائیں گے اس میں علم و حکمت کے چشمے ہیں اور گلستان دل کی بہار ہے حضرت کاب اخبار رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مروی ہے کہ تم قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لو کیونکہ اس میں عقل و فہم اور حکمت کا نور بھرا ہوا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بے شک یہ قرآن ذکر فرماتا ہے بنی اسرائیل سے اکثر وہ باتیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں اور اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے یہ لوگوں کو بتانا اور راہ دکھانا اور پرہیزگار لوگوں کو نصیت ہے الگرز اس کتاب میں تھوڑے الفاظ کے اندر جامعہ حکمتیں اور مطالب کا سیرہ بھر دئیے گئے ہیں جو پہلی کتابوں سے بدرجہ زیادہ ہیں حالانکہ پہلی کتابوں کے الفاظ اس سے کئی گناہ تھے دسمی وجہ اجاز القرآن کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ کتاب دلیل و مدلول کو جمع کرنے والی ہے یہ اس طرح کہ اس میں فساخت و بلاغت کے باعث انتہائی اجاز و اختصار ہے لیکن ساتھ ہی عمر و نحی اور وعدہ و وعید بھی موجود ہیں پس تلاوت کرنے والا ایک سورہ کے ذریعے دونوں چیزوں کو بہت خوبی دیکھ سکتا ہے گیاروی وجہ اس کے اجاز کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو ایسی نظم کے طریقے پر تردیب دیا ہے جو پہلے رائج نہ تھی اور یہ نصر کی صورت میں نہیں ہے طبعہ پر نظم کا قبول کرنا زیادہ آسان ہے قلوب اسے جلد یاد کر لیتے اور کان اسے فوراً قبول کرتے ہیں علاوہ بنی نظم کو بہتر طریقے پر سمجھا جا سکتا ہے لوگ اس کی جانب زیادہ مائل ہوتے ہیں اور خواہش کا روح جان اس کی جانب زیادہ ہے باروی وجہ قرآن کریم کے اجاز کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سیکھنے والوں پر اس کا سیکھنا اور حفظ یعنی زبانی یاد کرنے والوں پر اس کا حفظ کرنا آسان فرما دیئے چنانچہ اللہ جلل مجدہ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرَانَ لِذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدَّقِرْ اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے تو ہے کوئی یاد کرنے والا صدیہیں گزر گئی ہیں لیکن عمد محمدیہ کے سوا کسی عمد میں ایسا ایک فرد بھی نہیں ہوا جو اپنی پوری کتاب کو حفظ یعنی یاد کر سکا ہو جبکہ قرآن کریم کا حفظ کر لینا بچوں تک کے لیے آسان کر دیا گیا ہے کہ وہ تھوڑی سی مدد میں اسے بہ آسانی زبانی یاد کر لیتے ہیں تیرمی وجہ اس کے اجاز کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے بعض حصے دوسرے سے لفظی مشابہت رکھتے ہیں اس کے باوجود حسن تعلیف اور ترقیب و اعتباعت نہائیت مستحسن ہے اور یہ ایک واقعے سے دوسرے کی جانت اور ایک باپ سے دوسرے کی طرف بڑی خوبی کے ساتھ بڑھتا ہے حالانکہ معافی میں اختلاف ہوتا ہے حالانکہ معانی میں اختلاف ہوتا ہے ایک ہی سورہ اگرچہ امر نحی خبر استفہام وعدہ وعید اسبات نبوت توحید تفرید اور ترقیب و ترقیب پر مشتمل ہوتی ہے لیکن یہ تمام چیزیں اس طرح بیان کی گئی ہیں کہ کسی قسم کا خلل واقعہ نہیں ہوتا حالانکہ فصیح کلام کے اندر جب ایسا ہوتا ہے تو کلام کی قوت میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے اس کی رونک مان پڑ جاتی ہے اور الفاظ کے اندر استراب واقعہ ہو جاتا ہے مثال کے طور پر سورة سعاد کو گہری نظر سے دیکھئے کہ اس میں کفار کی خبریں ان کی شکاوت اور امم سابقہ کی ہلاکت کے واقعات بیان کر کے سردرش کی گئی ہے اس کے بعد ان لوگوں کو ڈرائے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقضیب کرتے تھے اور جو کلامِ الہی آپ پر نازل ہو رہا تھا اس پر تاجب کا اظہار کرتے تھے اور ان حرکتوں پر انہیں ڈانٹا ہے پھر ان کے سرداروں کے کفر پر جمع ہونے اور ان کی باتوں سے حسد کی بوانے کا ذکر کر کے انہیں آجز وزلیل کیا اور دنیا و آخرت کی اسوائی سے ڈرائیا ہے کہ پہلی امتوں نے جب گزشتہ امی اکرام کو جھٹلایا تھا تو وہ امتیں ہلاک کر دی گئی تھی اور انہیں ڈرائیا ہے کہ اگر وہ امم صاحب کا کہ مسکورہ نقوس قدم پر چلنے سے باز نہ آئے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جا سکتا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی جانب سے پہنچنے والی عذیتوں اور تقلیف پر صبر سے کام لینے کی تلقین فرمائی گئی ہے اور تسلی دی گئی ہے کہ صاحب کے امی اکرام کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہوا تھا اس کے بعد حضرت دعوت علیہ وآلہ وسلم اور دیگر نبی اکرام کا ذکر فرمایا گیا ہے اتنے سارے مختلف مضامین کو کم از کم الفاظ کے ساتھ الفاظ کے اندر جس خوبی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے یہ قرآن کریم ہی کا خاصہ ہے یہ جملہ امور جو ہم نے اجاز القرآن کی وجوہات میں بیان کی ہیں ان کے علاوہ بعض وجوہات اور بھی ہیں لیکن ان میں سے اکثر کا تعلق فن بلاغت سے ہے اور ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ جو باتیں مستقل فن کی خیصیت نہیں رکھتیں انہیں اجاز القرآن کے ساتھ تفصیل سے بیان کریں بلکہ ان کا فن بلاغت کے تحت بیان کیا جانا زیادہ مناسب ہے ان کے علاوہ بھی کتنے ہی وجوہات ایسے ہیں جو قبل از ہی ہم نے آئمہ دین سے نقل کیے ہیں اور انہیں اجاز القرآن میں شمار نہیں کیا بلکہ ان کا ذکر خواس و فضائل میں کیا ہے پس اجاز القرآن کے سلسلے میں مذکور وجوہات پر اعتماد کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ دیگر وجوہات کو قرآن کریم کے خواس خواس و اجائب بے شمار کرنا چاہیے جو کسی حد پر ختم نہیں ہوتے واللہ واللتوفیق اس آوڈیو کے لیے اتنا ہی پھر انشاءاللہ اگلی آوڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ